سب سے زیادہ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سپین ہے، اٹلی ہے، پھر ٹرکی میں، ٹرکی کا بہت سارا علاقہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، مراکو میں، بہت بڑے پیمانے پہ، حکومت نے شروع میں تو کاشکاروں بھی کافی اس سنسلے میں رہنمائی کی ہے، ان کو پودے مفس بھی فرام کی ہیں، پھر سبسیڈی کی اوپر فرام کی ہیں، اب یعنی اگر پودے کی قیمت ایک سو پجتر یا ایک سو اسی روپے میں پودا پڑتا ہے، تو حکومت آپ کو چراسی روپے میں پودا پودا، ایسا علاقے کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ پانچ اقسام ایسی ہیں جنہوں نے سب سے بہتر ریزلٹ نہیں ہے کشمیر کے علاقے میں کون سے جو ایریاد ہیں وہ سب سے زیادہ موضوع ہیں، کشمیر تو جی سارا ہی، سارا ہی کشمیر موضوع ہیں، آپ نے لگانا ہے اور آپ کی اگلی نصروں نے فائدہ ہوتا ہے، وہ خوشحال ہو جائیں گے اسلام علیکم عوام کے گھورک دندہ میں خوش شامدید، میں ہوں آپ کا محضبان راجہ حسیب احمد آج کے گھورک دندہ میں آپ کو پودوں اور فصلوں کے بارے میں اور زراد کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا کہ جنہیں اگر آپ جان کر ان پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اپنی بنجر زمینوں کو اس قدر آپ قیمتی بنا سکتے ہیں کہ وہ بنجر زمینیں آپ کی نسلیں صدارنے کے لیے کافی ثابت ہوں گی ملک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ زیتون کے باغ لگائے جائیں اور زیتون کی جو کاشت ہے وہ کی جائے یہ جی کہ زیتون کی کاشت کے حوالے سے تو ہمارے ملک میں کافی عرصہ سے کام بھی ہو رہا تھا کوششیں بھی کی گئیں کہ یہ چونکہ بہت سارے دنیا میں ایسے علاقے ہیں جن کی اب ہوا ہماری طرح کی ہے تو یہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں پہ زیتون کی کاشت کو بڑھایا جائے لیکن خاص طور پر پچھلے تیارہ چودہ سال سے تو اس پہ بہت زیادہ کام ہویا ہے اس میں حکومت پاکستان نے نیشنل اگری کلچر رسائج سینٹر میں یعنی پاکستان اگری کلچر رسائج کانسل کی وساطت سے اور پھر صوبائی سطح پہ جیسے پنجاب میں ہمارا برانی اگری کلچر رسائج انسیچیوٹ ٹکوال ہے اور اسی طریقے سے جو مختلف صوبوں میں ہمارے رسائج کے انسیچیوٹس موجود ہیں تو حکومت نے ان انسیچیوٹس کو انوال کیا کہ جی اس زیتون کی کاشت کو بڑھایا جائے تو اب ماشاءاللہ پچھلے بارہ تیرہ سال سے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے اور بہت سارے علاقوں میں زیتون کی کاشت شروع ہو گئی ہے اور خاص طور پر ہم جب ہم لاوہ زیتون فارم کی بات کرتے ہیں جو جو بھی ذمیدار اس میں پہلے آئے ہم ان میں شامل ہیں یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ زیتون کی کاشت میں پاکستان کے بانی ہیں آپ نے اسے انٹروڈیوز کروایا تو یہ غلط نہیں ہوگا میں بانی تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ کاشتکاروں میں جو کاشتکار جو پہلے یعنی سب سے پہلے جنہوں نے جو اس طرح افراغب ہوئی ہے ان کاشتکاروں میں ہم بھی شامل ہیں صفحے اول میں شامل ہیں صفحے اول کہہ لیں مجھے اگر آپ یہ بتائیں اور میرے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں گھرک دندہ کے ایسے کون سے ممالک ہیں جو زیتون کی کاشت میں سب سے آگے ہیں اور اس سے وہ اچھا خاصا ریوارڈ لے رہے ہیں یہ جی کہ سب سے زیادہ تو جیسے آپ کو معلوم ہیں کہ اسپین ہے اٹلی ہے پھر ٹرکی میں ٹرکی کا بہت سارا علاقہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے مراکو میں بہت بڑے پیمانے پہ وہ ہے اور جب مجھے مراکو بھی جانے کا اتفاق ہوا تو میں جب وہ دیکھ کے احران رہ گیا کہ اس طرح کے رقبے تو ہمارے پاس بھی بہت زیادہ پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو مختلف علاقوں میں یہ بڑے پیمانے پہ کاشت ہو سکتا ہے اور پھر اس وقت سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ زیتون کی جو کاشت ہے اس کا ایک پودہ آگے لگایا جائے تو اس میں کتنے روپے جو ہے وہ خرچات دیکھیں جی روپے ابھی خرچے کی تو سچی بات ہے کہ ابھی اس طرح کے تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت نے شروع میں تو کاشت کاروں کی کافی اصل سے میرے انمائی کی ہے ان کو پودے مفس بھی فرام کی ہیں پھر سبسیڈی کی اوپر فرام کی ہیں اب یعنی اگر پودے کی قیمت ایک سو پیجتر یا ایک ساسی روپے میں پودا پڑتا ہے زیتون کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں تو زیتون کے پودے کی اہمیت کتنی ہے دیکھیں جی اہمیت تو قرآن پاک میں سات بار اس کا ذکر آئے ہیں جی یہ تو زیتون کی افادیت کے بارے میں تو آپ جتنا بھی بات کریں انتنی کم ہے زیتون کا باغ لگانے کے بعد اپنی زمین فرض کریں کسی کے پاس دو کنال ہے وہ چار چھے آٹھ سال کی محنت کے بعد اس میں سے کتنا ریوارٹ ماسک ہے دیکھیں جی یہ جب پودا پانچ سال کا ہو تو جو مطلب ہے ورائٹیز آپ کو چننی پڑتی ہیں اس علاقے میں کوئی ایک سو اچھتیس اقسام جو ہیں پاکستان میں وہ ٹرائی کی گئی اس میں سے سولہ اقسام نے بڑا اچھا ریزلٹس دیئے اب ہمارے علاقے کے اس علاقے کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ پانچ اقسام ایسی ہیں جنہوں نے سب سے بہتر ریزلٹس دیئے ہیں تو یہ ابھی وہ اقسام آگئی ہیں کہ آپ کو ساڑھے چار سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دیتی ہیں شروع شروع میں پھل آپ کو زیادہ زیادہ ایک کلو یا ایون کلو سے بھی کم ملے گا لیکن جون جون وہ پودے بڑھتے جائیں گے اور آپ ان کی حفاظت جیسے رکمنٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی نقداشت کیسے کرنی ہے تو اگر ان اصولوں پر قائم رہا جائے تو یہ نام سال میں دس کلو اور اس کے بعد ہر سال یہ ان کی تعداد بڑھتی جائے تو یہ اب جو ہمارے علاقے کی جو پرسنٹیج ہے اگر آپ نے سو کلو کرش کروایا ہے زیتون کا پھل تو آپ کو تیرہ سے چودہ پرسنٹ اس میں تیل حاصل ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کشمیر کے علاقے میں کون سے جو ایریاد ہیں وہ سب سے زیادہ موجود ہیں تو جی سارا ہی کشمیر موجود ہیں سوائے جو بلکل جہاں پہ سارا سال برف پڑی ہے یا زیادہ سال برف پڑی ہے لیکن یہ جتنا بھی کشمیر کا باقی علاقہ ہے وہ تو ماشاءاللہ زیتون کے لئے کشمیر تو سب سے زیادہ موجود ہیں بہت بہت موجود ہیں یعنی کہ کشمیر کا جو علاقہ ہے کشمیر ہو گیا جی آپ کا سارا پورٹوار ہو گیا یہ ہمارے ساتھ ہی ملکہ سون ویلی ہے جی میاں والی کا کچھ سال ٹرینج کا کچھ علاقہ ہے جی اس کے علاوہ کوئے سلیمان ابھی بھی ساؤتھ پنجاب میں کافی اس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں بچہستان کے بہت سارے علاقے پھر خیبر پوکزنخاق کے بہت سارے علاقے اس کے لئے موضوع ہیں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے پاس زمینیں بھی ہیں پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں قریب دریاں بہر رہے ہیں پانی کی کمی نہیں ہے اس طرح کے کم مسائل نہیں ہے آپ جس جگہ پر یہ جنگل بنائے ہوئے ہیں اپنا باغ بنائے ہوئے ہیں تو یہاں تو پانی کی بھی اتنی کمی ہے سارے مسائل ہیں اس کے باوجود اہر کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس طرف راغب کیا اور آپ مسائل بنے لوگوں کے لئے لیکن ایک تو یہ آپ کو یہ قارے کو اپنا پروگرام تو خود ہی بنانا پڑتا ہے بلکل کہ جو بھی زمینی وسائل موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو پانی کے وسائل ہیں تو اس سے زیادہ زیادہ کیسے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ہم اس طرف راغب ہوئے مانشاء اللہ اور ہم نے دیکھا کہ یہ کامیابی کے ساتھ یہ زیتون جو ہے وہ ہم اس کو اس کی جو کلٹیویشن ہے یا اس کی پلانٹیشن جو ہے تو یہ کامیاب ہو رہی ہے تو اس نے ہمیں انکرج کیا اور پھر خاص طور پر جب یہ پانچ یا چھ سال کے پودے ہوئی ہے سات سال کے تو کچھ پودوں نے ہمیں پھل دینا بھی شروع کیا تو پھر ہماری مطور بڑی آپ کی اس زمین میں کتنے پودے لگے ہوئے ہیں سولہ ہزار پودے ہیں سولہ ہزار پودے ہیں ملک صاحب اگر کسی کے پاس سولہ ہزار پودے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ ہر سال ہمارا ارادہ یہ ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے اور وہ وہاں پر زیتون کے پودے لگاتے ہیں تو نسلیں سمر سکتی ہیں یہ ہے ہی جی اگلی نسلوں کے لئے آپ نے لگانا ہے اور آپ کی اگلی نسلوں نے فائدہ ہٹنا ہے وہ کشال ہو جائیں گے یہ تو کئی سو سال اس پودے کی عمر ہے تو یہ ایک دفعہ آپ نے سات آٹھ سال منت کر لی تو پھر صرف یہ ہے کہ آپ جو اس کے متعلق ماہرین جو زیتون کے ماہرین ہیں اور جو ہمارے رسائج سنٹرز یہ بنے ہوئی ہیں وہاں پر اس کے لئے معلومات حاصل ہیں کوئی بھی اپنے نزدیکی رسائج سنٹر میں آپ جائیں وہاں سے معلومات حاصل کریں پودے کب ملیں گے کہاں سے ملیں گے اب تو سرٹی فائیڈ پودے جو ہے وہ بھی حکومت مہیا کر رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی آپ نے اس کی نگاہ داشت کیسے کرنی ہے ہمارے جو ناظرین جن کے پاس کچھ تھوڑی بہت زمین ہیں اور وہ بنجر پڑی ہے جی انہیں آپ کیا پیغام دیں گے یہ جی کہ اگر ان کے پاس تھوڑی بھی بہت پانی کے وسائل ہیں تو وہ زیتون کے پودے حاصل کریں اور ان کو لگائیں پانچ چھ سال کی ہے اس کی نگاہ داشت ہے اس کے بعد وہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو اچھے رسالس ملیں گے جی ناظرین اکرام آپ نے ملک فتح خان صاحب کی گفتگو سنی اور زیتون کے جو پودے ہیں ان کی افادیت اور اہمیت یہ ہے کہ آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ سمر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گرگ ڈندہ ابرار خوریشی کے ساتھ موسیقی